بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ پاکستان میں جو برساز کا موسم میں وہ شروع ہو چکا ہے آپ جہاں پر بھی ہیں جدر بھی ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ خریت سے ہوں گے تو کچھ جو تدبیریں ہیں اتیاتی طور پر اپنا ہی جاتی ہیں مونٹس ان کے سیزن میں اس کا لازمی خیال رکھا کر رہے ہیں اپنے بچوں کو جو ہے جو برکی علاہت ہیں جو بجلی کے علاہت ہیں ان کے پاس جانے سے مفوض رکھا جائے باقی آج کے ہم آپ کو ریٹس بتاتے ہیں گندم کی صورتحال مکہی کی صورتحال اور کارڈن کی صورتحال کیونکہ اس ٹائم پاکستان میں میجر تین ہی فصلے ہیں جو کافی جو ہماری جو لوگ کافی کسان بھائی جو ہیں وہ انہیں کافی حد تک جو ہے وہ یہاں سے پیسے کمارے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں کارڈن کی کارڈن جو ایک ایسی فصل ہے جو کسان کی ریڈ کی ایڈی حیثیت کی حیثیت رکھتی ہے آج سے چار پانچ سال پہلے جو کارڈن ہوا کرتی تھی بہت زیادہ کارڈن ہوا کرتی تھی اور زمیدار کا ساری جو اخراجات تھے وہ کارڈن ہی پورا کرتی تھی سارا جو ہمارے گھر کے جو اخراجات تھے سارا گھر کا جو سرکل تھا وہ کارڈن کے سرکل پر چلتا تھا کیونکہ جو باقی فصلیات تھے اسٹم گنڈم کا جو ریڈ تو دو ہزار بانہ سر روپے بہ مشکل ہوا کرتا تھا تو گنڈم تو ایک بس روٹین کے ایک فصل ہوا کرتی تھی لیکن اب جو کارڈن ہے یہ ایک بہت ضروری ایسی اختیار کر چکی ہے تو کارڈن کے بات کریں تو کارڈن کے جو مجموعی ریڈ سے وہ اللہ کا شکر وہ کرتے ہیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے تو جو کارڈن کے جو ریڈ سے الحمدللہ ان کے اندر دوبارہ بہتری آ چکی ہے کشو بنتا ہے تو اگر آپ کی اچھی کارڈن ہے تو اگر آپ دوب میں اس کی چنائی کریں گے تو آپ کو آج بھی اچھا ریڈ لگے گا باقی مجموعی طور پر جو مجموعی ریڈ سے وہ سات ہزار سے لے کے سات ہزار پانچ سو اور سات ہزار چھ سو روپے تک بھی گئے ہیں آگے ہم بات کرتے ہیں مکہی کی مکہی کی لمبی لائنے لگی ہوئی گا ہے آپ کو یہ ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہوگا تو مکہی جو ہے بارش کے موسم کی وجہ سے کافی کم منڈیوں میں بھی آ رہی ہے تو ریڈ میں جو ہے منڈیوں میں جو تھوڑی بہتری نظر آئی ہے لیکن ابھی تک جو فیڈ ملنے ہیں ان کے جو ریڈ سے وہی برقرار ہیں تو سنکروپ کا ایک مویدہ ہوا ہے چینہ کے ساتھ کہ انہوں نے سنکروپ جو فیڈ ہماری ہے ان کا مویدہ ہوا ہے ایک کمپنی بھی ہے یعنی پیسٹ ایڈ کی تاریخ بشیر چیما کی اور اگر گروپ اور سنکروپ جو ہیں ان کا ایک ہی مالک ہے تو وہ پیسے سائٹ جو ہیں وہ چینہ سے مگمانے لگے ہیں لیکن اس کے بدلے پیسے نہیں وہ مکہی دینے لگے ہیں کیونکہ مکہی جو عالمی مارکیٹ میں ساڑھے ستائیس روپے مکہی کا ریڈ بن رہا ہے تو کافی زیادہ جو مکہی ہے وہ سنکروپ والے بھی خرید رہے ہیں اور امید کرتے ہیں جو روس کا اور یکرین کی کنفرٹ چل رہی ہے اس کے نتیجے میں جو مکہی کی مارکیٹ ہے اور عالمی منڈی میں جو گندم کے جو ریڈز ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت بہت دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ صرف آپ نے یہ جو محرم کے دن ہے یہ آپ نکال لیں اس کے بعد جو ریڈز ہیں مکہی ہوگی گندم ہوگی اور یہ جو کھوٹن ہے ان کے اور خاص کر جو تیل ہیں ان کے جو ریڈز ہیں بہت اوپر جانے والے ہیں اب اگر ہم بات کریں گندم کی تو گندم اس طرح میں کافی لوگوں نے سٹراغ دکی ہوئی جائے تو میری گزاری یہی ہے میں کافی ویڈیوز میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی گندم کو خراب ہونے سے لازمی بچائیں اگر آپ نے گولی نہیں لگائی تو ہمیں کمیٹ میں بتایا کریں ہم نے ابھی تک گولی نہیں لگائی اگر آپ نے لگا لیا تو پھر بھی ہمیں بتایا کریں کہ ہم نے گولی لگا لیا گندم کے جو ریڈز ہیں یہ اس دفعہ بہت ہی لمبی چھانگیں لگانے لگی ہیں ابھی مارکیٹ میں اس کا بہت مشکل سے گورنمنٹ نے کنٹرول کیا اور بہت مشکل سے سو روپے کا مندہ آ سکا ہے آپ اندازہ کریں جب مکہی کا مندہ آیا تھا تو مکہی پینٹی سو روپے سے شروع ہوئی تھی اور دو ہزار پہ تک آ گئی تھی لیکن جو گندم ہے گندم کا بہت مشکل سے جو ہے وہ سو روپے تاکیز کا مندہ نظر آیا ہے مکہی کے ریڈز میں نے آپ کو بتانا بھول گیا مکہی کے جو ریڈز ہیں اس ٹائم جو ونڈا کولٹی مکہی ہے اس کا ریڈز سولہ سو اور سلے کے تھارہ سو اور بعض جگہ پر ساڑھ انیس سو روپے بھی ریڈ ہے لیکن اگر آپ بات کریں اٹھارہ سے چوبیس ماسٹر مکہی کی تو وہ آپ کی سیل ہوگی ساڑھ انیس سو سے لے کے دو ہزار پچاس روپے میں اور اگر آپ کی مکہی کا ماسٹر ساڑھ بارہ سے سولہ ماسٹر مکہی کا ریڈ ہے تو آپ کی ساڑھ بائیس لے کے بائیس سو پچتر پہ تک ریڈ میں سیل ہوگی اور اگر منڈیوں میں آپ سیل کریں گے تو منڈیوں میں آپ کو اگر اچھی آپ کی کولٹی کی مکہی ہے تو تیس سو روپے بھی ریڈ آپ کو مل سکتا ہے لیکن میں یہی کہوں گا کہ ریڈ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا ایشو ہوتا ہے آپ کی آمدنی کا اگر آپ کی آپ اچھے فارمر ہیں تو اگر آپ نے اچھی طریقے سے اپنی فصل کو مینج کیا ہوگا ہے تو اگر آپ ایک سو تیس چالیس یا پچاس مند ایک سو تیس چالیس یا ایک سو پچاس مندہ کا اگر آپ ایوریج لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر آپ کی مکہی تیس سو بھی سیل ہوتی تو میں نہیں سمجھا یہ گھٹے کا سوتا ہوگا کیونکہ ہمیں ہر عالمے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہو کہتے ہیں شکوہ جو شکر ہوتا ہے وہ ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے تو الحمدللہ اتنا ریٹ ہمیں بہاریہ مکہی میں آج تک ابھی اتنا ریٹ نہیں ملا تھا وہ بھی دن سے جب ہم اٹھانہ سو دو ہزار یا دو چودہ سو سات سو رپے میں مکی سیل کرتے رہے ہیں دو ہزار تیرہ میں نماز تیس دور میں تو ہمیں اگر اس کے ساتھ موزنہ کریں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اب گندم کے جو ریٹ سے آورال مجموعی طور پر بہت زور لگایا ہے اور صرف سو رپے کا ہی مندہ کر چکی گورنمنٹ وہ بھی کل سو رپے کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے جو چھوڑی بڑی والی ملین ہیں وہ اس انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ گندم کا کھوٹا شروع ہوگا اور ہمارا روزگار چلے گا لیکن جو بڑی بڑی والی ملین انہوں نے ریٹس اپنا نہیں کم کیا وہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ مہورم کے بعد جو بڑی بڑی والی ملین کے ریٹس اوپر جانا شروع ہو جائیں کیونکہ ان کے پاس جو سٹاک ہے وہ زیادہ نہیں ہے اور ان کے جو اٹے کی ترسیل ہے وہ بھی وہ متاثر نہیں کرنا چاہتے گندم کا انشاءاللہ امینت تو ہے کہ کھوٹا جو ہے وہ اگر گست میں شروع ہوتا ہے تو اس کے ریٹس میں ایک درفہ ٹھہراؤ ضرور آئے گا لیکن وہ زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہوگا لیکن اگر گورنمنٹ ہے اگر گورنمنٹ کوٹا شروع کرتی ہے تو پھر اگر آپ گندم آپ اپنی دسمبر جنوری کی طرف لے کر جاتے ہیں تو یقینی طور پر آپ آٹھ سے نو ہزار پیابی فیمنٹ کا کما سکتے ہیں لیکن گندم کا کوٹا اگر گورنمنٹ نے ابھی شروع نہ کیا تو آپ کو اکتوبہ نومبر سے پہلے پہلے جو ریٹس ہیں یہ ساتھ آٹھ ہزار کی طرف چلے جائیں گے لیکن میرا خیال ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کوٹا کھول دے گی کیونکہ اگر گورنمنٹ کوٹا نہیں کھولے گی تو آنے والی جو فسال ہے اس کا ریٹ پھر گورنمنٹ کو کم از کم پانچ چھی ہزار پیس پورٹ پریس کا اعلان کرنا پڑے گا تو باقی باہر سے جو گندم آنے کی امید تھی وہ یکرین کے علاوہ اب سب ختم ہو چکی اب ایک آخری امید روس ہے لیکن روس کی جو گندم ہے وہ پکے گی سبتمبر اکتوبر میں تب تک پاکستان میں گندم کا شارٹ فال جو یہ برقرار رہے گا تو کافی دھوز دھمکیوں کے باوجود گندم کو جو ہے وہ مندے کا شکار نہیں کر سکے مقامی مارکیٹ میں جو اس ٹم جو ریٹس چل رہے ہیں عام مارکیٹ میں اس ٹم ہمارا جو فیصل آباد اور لاہور کی بات کریں تو یہاں پر جو ریٹس ہیں یہ چھتالیس سو رپیسے چھتالیس سو پچاس روپے پر واپس آگئے ہیں کراچی راولپنڈی اسلام آباد پشاور میں جو ریٹس ہیں وہ پانچ ہزار بیس روپے سے لے کے پانچ ہزار ساٹھ روپے ہو چکی ہیں اور باقی علاقوں میں جو ریٹس ہیں وہ پنتالیس چھتالیس روپے پر ہی ٹریڈ کر رہے ہیں لیکن اوپر مارکیٹ میں جو ہے وہ ریٹس کا جو اسٹاکی ہیں وہ بھی کافی سرگرم ہیں وہ آپ کے گندم کے جو ریٹس ہیں بہتالیس سو انچاس سو روپے میں لے رہے ہیں اب انشاءاللہ جو گندم کے جو ریٹس ہیں اگست کے مہینے سے یعنی کہ یہ دو محرم کے دن آپ نکالیں گے تو محرموں کے بعد انشاءاللہ آپ کو گندم کے جو ریٹس ہیں اس میں کافی تیزی نظر آئے گی تو اگر یہ ویڈیو آپ کوچھے لگے تو ہمیں لائک ضرور کریں اور اگر بھی تک آپ نے مارے چنل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ